بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تاریخ پاکستان کی شارٹ کوسٹن کے ساتھ حاضروں آئی کا پہلے سوال یہ ہے کہ MRD کس کا مخفف ہے MRD مومنٹ فار ریہبلیٹیشن آف ڈیموکریسی کا مخفف ہے انیس سو اکیاسی میں جنرل زیاؤلہ کی مخالفت میں ایک نئے اتحاد نے جنم لیا اس کا کیا نام تھا انیس سو اکیاسی میں جنرل زیاؤلہ کی مخالفت میں ایک نئے اتحاد نے جنم لیا جس کا نام MRD یعنی کہ مومنٹ فار ریہبلیٹیشن آف ڈیموکریسی تھا جس میں نو جماعتیں شامل تھیں MRD میں شامل جماعتوں کے نام بتائیں MRD میں شامل نو جماعتیں تھیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی تحریکِ استقلال نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان ریپبلکن پارٹی جمعیت علماء پاکستان مسلم لیگ کشمیر مسلم کانفرنس لیبریشن فرانٹ اور مزدور کسان پارٹی شامل تھیں ظلفکار علی بٹو کے سابزاد مرتضا بٹو نے کون سی تنظیم قائم کی تھی ظلفکار علی بٹو کے سابزاد مرتضا بٹو نے انیس سو اکیاسی میں الظلفکار نامی ایک تنظیم قائم کی تھی دو مارچ انیس اکاسی کو پی آئی اے کا بوئنگ کا تیارہ گوا ہوا یہ کس نے کیا تھا ظلفکار علی بٹو کے سابزاد مرتضا بٹو کی قائم کردہ تنظیم علی ظلفکار نے دو مارچ انیس سو اکیاسی کو پی آئی اے کا بوئنگ تیارہ گوا کیا جس میں ایک سو تیس مسافر اور عملے کے گیارہ ارکان سوار تھے صدر زیاؤلاک نے وفاقی شورا کے تین سو پچاس ارکان میں سے کتنے ارکان کا اعلان انیس سو اکیاسی میں کیا تھا صدر زیاؤلاک نے نامداد وفاقی شورا کے تین سو پچاس میں سے دو سو ستانوے ارکان کا اعلان چوبیس دسمبر انیس سو اکیاسی کو کیا تھا پاکستان بچاؤ تحریک کس نے شروع کی تھی ایم آر ڈی نے چودہ آگاستو انیس سو تیراسی سے سیول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کا نام پاکستان بچاؤ تحریک تجویز کیا گیا تھا دس مارچ انیس سو پچاسی کو صدر زیاؤلاک نے آئین کی بحالی کے لیے کیا اعلان کیا تھا دس مارچ انیس سو پچاسی کو صدر زیاؤلاک نے انیس ستیہتر کے آئین کی دو سو اسی میں سے دو سو باون دفاعات کی بحالی کا اعلان کیا تھا صدر زیاؤلاک نے محمد خان جنیجو کو کس کے کہنے پر وزیراعظم منتخب کروایا تھا صدر زیاؤلاک نے پیرس پگاڑا کے اسرار پر تئیس مارچ انیس سو پچاسی کو محمد خان جنیجو کو وزیراعظم منتخب کروایا تھا چودہ اگست انیس سو پچاسی کو محمد خان جنیجو نے کیا اعلان کیا تھا چودہ اگست انیس سو پچاسی کو محمد خان جنیجو نے منار پاکستان کے میدان میں کہا تھا کہ یہ کم جنوری انیس سو چھاسی کو ملک میں مارشاللہ نہیں ہوگا صدر زیاؤلاک نے مارشاللہ کے خاتمے کے بارے میں کب بیان دیا تھا دس نومبر انیس سو پچاسی کو لاہور میں اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر زیاؤلاک نے وعدہ کیا کہ یہ کم جنوری انیس سو چھاسی سے مارشاللہ اٹھا لیا جائے گا لیکن تیس دسمبر انیس سو پچاسی کو صدر زیاؤلاک نے پارلیمنٹ کے مشترکہ علاق میں پانچ جولائی انیس سو ستر کا فرمان منصوب کر دیا اور مارشاللہ کوٹس اور مارشاللہ دفاتر بند کر دیا تھا اگلا سوال یہ کہ محمد خان جنیجو نے امریکہ کا دورہ کب کیا پاکستان کے وزیراعظم محمد خان جنیجو نے جولائی انیس سو چھاسی میں امریکہ کا دورہ کیا جس میں انہیں بہت زیادہ وزیراعی ملی تھی اوجڑی کیمپ کا واقعہ کب رونما ہوا دس اپریل انیس سو ٹھاسی کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں اوجڑی کیمپ کا واقعہ رونما ہوا تھا محمد خان جنیجو کی حکومت کب اور کس نے ختم کی میئی انیس سو ٹھاسی کو وزیراعظم محمد خان جنیجو کوریا کے دورے پر تھے جب وہ انتیس میئی انیس سو ٹھاسی کو واپس لوٹے تو صدر زیاؤ لاکھ نے چھے باش کر چالیس منٹ پر ایک اعلان جاری کیا کہ قومی اسمبلی اور صباحی اسمبلییں توڑ دی گئیں اور اس طرح انہوں نے جنیجو حکومت کو برطرف کر دیا تھا صدر زیاؤ لاکھ نے جنیجو حکومت کی برطرفی کے جو اسباب بنانے میں سے کوئی سیتین بیان کریں جنیجو کی امت کی برطرفی کے تین اسباب جو صدر زیاؤ لاکھ نے گروا ہے ان میں سے نفاذ اسلام کا عمل رک گیا تھا جمہوری عمل سوس پڑ گیا تھا اب نومان کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی اور ملک اسلامتی کو خطرہ ہے صدر زیاؤ لاکھ کی موت کیسے ہوئی سترہ آگاست انیس سوٹھالسی کو بہاول پور میں وہ فوجی یونٹوں کی مشکیں دیکھنے کے لئے بہاول پور پہنچے وہاں ایک نئے امریکی ٹینک کی کارکردگی کا مظاہرہ ہوا اور ساڑھے تین بجے کے قریب واپسی کے لئے اپنے تیارے میں سوار ہوئے تو یہ تیارہ سی وان تھرٹی اپنے پرواز کے چاند لمحے بعد یہاں سے گشکار ہو گیا اس طرح صدر زیاؤ لاکھ اور ان کے رفقہ میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا موسیقی